اینگرو فرٹیلائزر نے سندھ انڈس اسپتال کو پچانوے ملین مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ سندھ بھر میں کورونا ٹیسٹ کے صلاحیت کو مزید بڑھائے جا سکے مہم لڑکانہ نوابشاہ جامشورو سکھر ترپارگر اور بدین میں کی جائے گی جہاں پر پچھلے ہفتوں کے دوران کیسیز کی تعداد میں بتدریج اضافہ دیکھا گیا ہے اینگرو کورپریشن کے صدر اور سی ای او غیاس خان نے کہا ہے کہ یہ شراکت سب کے لیے شمولیت اور صحت کی دیکھ فال تک رسائی کے اصول پر مپنی ہے جو پاکستان میں کوویٹ نائنٹین سکریننگ کے شرعہ کو بہتر بنانے کی ترجیح کو پورا کرتی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں تقریباً کرونا وارث کے اٹھاون فیصد کیسز مقامی طور پر منتقل ہو رہے ہیں لہٰذا کرونا کے پھیلاو پر قابو پانے کے لیے سکریننگ پر توجہ کی ضرورت ہے جبکہ انٹرس اسپتال کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری خان نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں کرونا کے خلاف اینگرو کے ساتھ شراکت داری کی حیثیت سے شامل ہونے پر خوشی ہے اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بہت اہم ہے کہ کرونا وارث کے معاملات جلد معلوم کیے جائیں اور اس موقع پر انگرو فرٹیلائزر کے سی ای او نادر قریشی نے کہا کہ انگرو فرٹیلائزر نے کوویٹ نائنٹین کے خلاف پاکستان کے لڑائی کی حمایت کرنے کا اہد کیا ہے جو آج ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے